اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چنل آئیے رحمت آباد ٹی وی کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے براہ کرم رحمت آباد ٹی وی کو سبکرائب کریں ان پی آر کو آج کابینہ سے منظوری ملنے کے بعد امیشہ نے کہا اس کا این آر سی سے کوئی تعلق نہیں مرکزی وزر داخلہ اور بی جے پی کہ خومی صدر امیشہ نے این آر سی سی اے اے اور ڈیٹینشن سنٹر جیسے موضوعات پر کھل کر اپنے رائے رکھی اے این آئی سے بات چیت کرتے ہوئے امیشہ نے کہا ہے کہ میں ایک بار واضح کرتا نہ چاہتا ہوں کہ این آر سی اور ان پی آر میں کوئی بھی مماثلت نہیں ہے ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے صدر جمہوریہ کے ہاتھوں گول میڈل لینے سے انکار کرنے والی دختر ملت کو لاکھوں سلام پودشہری یونیورسٹی کی ٹاپا ربیہ نے شہریت ترمیمی ایک کے خلاف باتو رہتے جا صدر جمہوریہ رام ونات کوئین کے ہاتھوں گول میڈل حاصل کرنے سے انکار کر دیا ماس کمیونکیشن میں گول میڈل حاصل کرنے والی لڑکی کو یونیورسٹی کے کنوکیشن حال میں داخلے سے روک دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ہجاب پہن رکھا تھا اس تقریب میں صدر رام ونات کوئین انعامات اور سٹیفیکٹ تقسیم کر رہے تھے ربیہ عبد الرحیم جو شہریت ترمیمی ایکٹ کی مخالفت میں مسلسل آباد اٹھاتی آ رہی ہیں نے کہا کہ اسپیشل سپریڈنٹ نے انہیں حال سے باہر آنے کو کہا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں ماس کمیونکیشن کے پوس گراجوئٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹاپر نے بتایا کہ اس کے بعد انہیں ایک گھنٹے سے زیادہ کمیونکیشن حال کے باہر انتظار کرنا پڑا بعد ازاں جب ان کا نام پکارا گیا تو انہوں نے صدر سے ملاخت کی اور اپنا احتجاز دش کرواتے ہوئے گول میڈل لینے سے انکار کر دیا اور شاہ نشین سے نیچے اتر گئیں عادل آباد میں مختلف سیاسی سماجی خائدین علماء اکرام کے جانب سے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل چھبیٹ ڈسمبر کو این آر سی وہ شہریت ایکٹ کے خلاف ریالی مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کرتا شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کے خلاف عادل آباد میں مختلف سیاسی پارٹی خائدین علماء اکرام جمعیت العلماء طلبہ تنظیمہ رفاہی فلاہی تنظیمہ مذہبی خائدین احسنت الجماعت جماعت اسلامی اہل حدیث کی مشتری کا ایک جائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے چھبیٹ ڈسمبر دوہزار ونیس کو عادل آباد کی عید گاہ میدان سے صبح گیارہ بجے این آر سی اور شہریت ترمیم ایکٹ کے خلاف بڑے پہنمانے پر ریالی کا انخواد عمل میں لائے جانا تائے پایا ہے کمیٹی کے ذمہ داران نے شہریان عیدر آباد اور نوجوانوں سے پردور اپل کیے کہ اس ریال میں شرکت کرتے ہوئے ریالی کو گیامیاب بنائے مہارشتہ سی ایم کے خلاف سوشل میڈیا پر کامنٹ پارٹی کارکنوں نے منوا دیا سر شیف سینہ کے کارکنوں نے مہارشتہ کے چیف فنسٹر اودے تھاکرے کے خلاف سوشل میڈیا پر کامنٹ کرنے والے شخص کا سر منوا دیا یہ واقعہ ونڈیس دسمبر کو ہوا تھا تاہم آج اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے سترہ دسمبر کو چیف فنسٹر اودے تھاکرے نے جامعے ملی اسلامیہ انیورسٹی میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف طلبہ کے احتجاج کا جلیان والا باغ سے تخابل کیا تھا چیف فنسٹر کے تفسرے پر احتجاج کرتے ہوئے ہیرمائی تیواری نامی شخص نے ونڈیس دسمبر کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ جامعے اسلامیہ انیورسٹی کے احتجاج کا تخابل جلیان والا باغ سے کرنا مناسب نہیں ہے جس پر تیواری کو پچیس سے تیس تک شیف سینہ کے کارکنوں نے گھیر لیا اور اس کو شدید مارا پیٹا شیف سینہ کے کارکنوں نے سرعام اس کا سر منوا دیا تیواری نے پولیس سے اس واقعے کی شکایت کی ایرمہ خدامات دش کروایا سی اے کی مخالفت میں دہلے کے راج گھر پر کانگریس کا ستیہ گرہ شہری ترمیمی خانوں کے خلاف کانگریس نے مہاتمہ گانڈی کی سمادھی راج گھر پر پیر کو ستیہ گرہ کیا جس میں پارٹی صدر سونیا گانڈی پارٹی کے سینہ لیڈرز راہل گانڈی صاحبہ خجر ایدم من مہن سنگھ اور پارٹی کے کئی سینہ لیڈران موجود تھے ستیہ گرہ کے دوران راج صاحبہ میں اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد لوگ صاحبہ میں پارٹی کے لیڈر ادھر رنجن چودری اور مشریقی اتر پردیش کے انچار جنرل سیکرٹری پریانکا گانڈی ورڈرا سیکرٹری جنرل کیسی وینو گوپا راجستان کے وزرعالہ عشق گہلوٹ مدر پردیش کے وزرعالہ کاماللہ سابق لوگ صاحبہ اسپکر میرا کما سینئر پارٹی لیڈر احمد پاٹیل آندر شرمہ سمیت کئی مشہور شخصیات موجود تھیں محقبہ سنیا گانڈی اور محمد سنگھ نے ہندوستانی آئین کی تمہید پڑھ کر سنائی راول گانڈی نے نوجوانوں کو اس طرح کی تحریکوں میں آگے آنے کا مشورہ دیا مہاراشنہ میں کوئی ڈیٹینشن سنٹر نہیں مسلمان فکر مند نہ ہو ادھو ٹھیکرے کا بیان شہری ترمیمی خانون کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کے درمیان معاشرہ کے وزیرالہ اور سیسنہ کے سربراہ ادھو ٹھیکرے نے کہا ہے کہ ریاست میں کوئی ڈیٹینشن سنٹر نہیں ہے اور ان کی حکومت میں مسلم شہریوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیکرے نے مسلم کمیونٹی کے کچھ ممبران اسمبلی کی خیادت میں وفت کو یہ بھروسہ دلایا جنہوں نے وزیرالہ سے پیر کو ملاخت کی احتجاز متاثرین سے نہیں مل پائے راہل پیرانکہ یوگی کی پولیس نے میرٹ کی سرب پر روکا شہری ترمیمی خانون سی اے اور قومی شہری ریسٹر انہار سی کے خلاف میرٹ میں گشتہ ہفتے ہوئے پر تشدد احتجاز میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملنے جا رہا ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی اور پیرانکہ گاندی کو پولیس نے منگل کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا جس کے بعد وہ واپس دیلی لوٹ گئے ہیں کانگریس لیڈروں نے الزام لے آئے کہ راہل اور پیرانکہ گاندی دونوں کو میرٹ کے باہر پرتاپور سے ہی واپس لوٹا دیا گیا میرٹ میں مرنے والوں کے رشتاروں سے ملنے کے لیے دونوں رہنوان کے دہلی سے روانہ ہونے کی خبر ملتا ہی بڑی تعداد میں پولیس فورس تیانت کر دی گئی راہل گاندی نے صاحبیوں کو بتایا کہ انہیں کوئی حکم نہیں دکھایا گیا لیکن انہیں واپس جانے کے لیے بول دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف تین لوگ جائیں گے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے راہل اور پیرانکہ گاندی کے ساتھ سابق ایم پی پرموت تیواری بھی موجود تھے